اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو دوستو ایک بار فیر سے میرے چینل شکیل انساری پر آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں پتا چلی چکا ہے کہ سی اے اے سٹیجن امینڈمنٹ ایکٹ لاغو ہو چکا ہے بھارت میں تو اس چیز کو لے کر کے مسلمانوں میں کافی افرہ تفری کا ماحول ہے مسلمان اس چیز کو لے کر کے پریشان ہے کہ آخر سٹیجن امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا کیا اس میں پیپر دکھانے ہوں گے تو یہی سب چیزیں اس میں بتایا گیا ہے ویڈیو میں تو اگر آپ کو اور اس سے زیادہ انفرمیشن چاہیے اس ویڈیو کے بارے میں سی اے اے کے بارے میں تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک دوسری ویڈیو کا لنک دیکھے رکھا یا اینڈ سکرین میں بھی آپ اس کو دیکھ کر کے اپنی جانکاری میں اضافہ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی یہ سیٹیجن ایمینڈمنٹ ایکٹ سی اے اے لاغو ہوا بھارت میں تو سب کے دھرے دھرے ریاکشن آنے شروع ہو گئے ہیں ہاں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا روش گمار جی جو کہ ایک ورش پترکار ہیں بہت اچھے پترکار ہیں جن کا لوہا ساری دنیا میں مانا جاتا ہے اور وہ ایک اچھے مقام کے پترکار ہیں تو ان کا کیا ریاکشن دیا ہے انہوں سے اے اے کو لے کر کے تو آپ لوگ سب سے پہلے روش گمار کا ویڈیو دیکھئے بھارت نے کبھی دھرم کے آدھار پر ناغرکتہ نہیں دی ناغرکتہ کانون کہتا ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر اور وہ بھی کیبل تین دیشوں سے دھرم کے کارن پرطاڑیت کیے گئے ہندو، سکھ، جین، بودھ پارسی اور عیسائی کو ہی ناغرکتہ ملے گی کیا پرطاڑنا کیول تین دیشوں میں ہوتی ہے؟ کیا ہندو انہی تین دیشوں میں پرطاڑیت ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ بھارت کے پڑوس میں کئی دیش ہیں کیول تین دیشوں کا چناؤ کیوں ہوا؟ شیطر اور دھرم کا آدھار ہی اپنے آپ میں کئی طرح کی سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے کسی بھی اینگل سے دیکھئے تو اس قانون میں آپ کو جھول نظر آئے گا 2019 اور 2020 کے سال میں اس قانون کے پکش میں کھڑے لوگوں نے کئی سارے کترک گڑھے سب کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ایک کترک تھا مکھے کترک کہ مسلمان کے لیے مسلم دیش ہیں تب پھر اس قانون میں عیسائی کیوں ہیں؟ بہت سارے عیسائی دیش ہیں بھارت میں ناغرکتہ کیوں دی جا رہی ہے؟ ناغرکتہ قانون میں بہت دیش کیوں ہیں؟ دنیا میں بہت سارے بہت دیش ہیں میانمار، بھوٹان، ویتنام، ساؤتھ کوریا، تھائیلینڈ اور شری لنکا چین، جاپان، بہت دیش نہیں ہیں مگر یہاں بڑی سنخیہ میں لوگ بہت دھرم کا انوصرن کرتے ہیں ہاں تو دوستو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے رویش کمار کا یہ ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے CAA کو لے کر کے اپنے ریاکشن دیئے ہیں اپنی رائے دی ہے تو اب چلتے ہم دوسرے ویڈیو کی طرف تو دوسرے ویڈیو میں ہم بات کریں گے CM اربین کیجریوال کے جو عام آدمی پارٹی کے نیتا ہے اور دلی کے CM ہے تو انہوں نے بھی CAA کو لے کر کے اپنا ریاکشن دیا ہے کیا ریاکشن دیا ہے آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھئے دیکھئے سیریز ہی بات ہے قانون CAA کا جو قانون آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش میں رہنے والے الف سنکھیا وہاں جو مائنورٹیز ہیں وہ مائنورٹیز کو ہمارے دیش کے اندر ناغرکتہ دی جائے گی وہاں پہ لگ بگ ڈھائی سے تین کروڑ مائنورٹیز ہیں تینوں دیشوں کے ملاکے اگر ان میں وہ بہت گریب دیش ہیں اگر ایسے ہم نے اپنے دروازے کھول دیئے ان کے لیے دیش کے دروازے کھول دیئے ان کے لیے اگر ان دھائی تین کروڑ لوگوں میں ایک ڈیڑھ کروڑ لوگ بھی ہمارے دیش میں آگئے ان کو کہاں بسائیں گے ان کو کہاں رہنے کی جگہ دیں گے وہاں ان کو جوبز کہاں سے دیں گے نوکریاں کہاں سے دیں گے گھر کہاں سے آئیں گے تو جاہیر طور پہ جو نوکریاں اور جو روجگار ہمارے بچوں کو ملنے چاہیے وہ روجگار تو وہ لے جائیں گے اور جو اتنے سارے اتنی بھاری ہم تو دروازے کھول رہے ہیں اتنے گریب لوگ وہاں سے اٹھ اٹھ کے آ جائیں گے باقی پڑوسی دیشوں سے اتنے گریب لوگ اٹھ کے میں حساب لگا رہا تھا اگر ایک ڈیڑھ کروڑ لوگ بھی آ گئے آجادی کے بعد 1947 میں جتنا بڑا مائیگریشن ہوا تھا اس سے کہیں جیدہ بڑا مائیگریشن اس ایک سی اے کے قانون سے ہونے جا رہا ہے آپ کے گھر کے پاس میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے لوگوں سے اگر آپ کے گھر کے پاس پاکستانی آ کے جھگی لگا کے بیٹھ گئے آپ پسند کروگے کتنے لوگ پسند کریں گے بانگلہ دیش ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ سی ایم ارون کے جریوال نے سی اے کو لے کر کے اپنی ریاکشنز دیئے اپنی پرتکریہ دی اب بات کریں گے ہم ساؤت کے ایک ایک ایکٹر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ لوگ سکریم پر سامنے دیکھیں ہاں تو دکشن فلموں کے ایکٹر تھالاپتی ویجے انہوں نے سی اے کو لے کر کے اپنی کیا رائے دیئے کیا پرتکریہ دیئے کیا ریاکشنز دیئے ہیں میں آپ کے سامنے سکرین پر یہ ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ لوگ دیکھیں اور میں پڑھتا ہوں تو اس میں دیا ہے کہ سی اے اے کے ویروض میں اترے دکشن فلموں کے ایکٹر تھالاپتی ویجے بتایا بھائی چاری کے لئے سنکٹ دکشن فلموں میں سپر اسٹار اور حال ہی میں اپنی پارٹی لانچ کر راجنیتی میں انٹری لینے والے تھالاپتی ویجے نے کہا ہے کہ جب دیش میں سبھی سوہارد سے رہنا چاہتے ہیں تو ایسے سامنے میں سی اے اے کو سیوکار نہیں کر سکتے اور یہ رہا پہلا ریاکشن ان کا ایک جگہ اور انہوں نے ریاکشن دیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں پڑھ کر کے سناتا ہوں اس سامنے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہائی لائٹس میں لکھا ہے کہ تھالاپتی ویجے نے سی اے اے کو بتایا آمان نے تمیل نادو سرکار سے گجارش یہ ہمارے راج میں لاغو نہ ہو یہ کہنا ہے تھالاپتی ویجے کا جو کہ ایک فلمشٹار ہیں ساؤت کے تمیل میں جاری ان کے بیان کا ایک انواد شہر کیا گیا جس میں لکھا ہے ایسے ماحول میں جہاں دیش کے سبھی ناغرک ساماجک صدباؤ کے ساتھ رہتے ہیں بیان میں کہا گیا نیتاؤ کو یہ سنسچت کرنا چاہیے کہ یہ کانون تمیل نادو میں لاغو نہ ہو تو یہ ریاکشن جو تھے تھالاپتی ویجے جو کہ ساؤت کے فلم ایکٹر ہیں اب ہم بات کریں گے دوسری تو اب ہم بات کرتے ہیں اخلے سیادوں کی اخلے سیادوں نے بھی اس کو لے کر کے سی اے اے پر پر اپنے ریاکشن دیئے ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر جا کر کے ٹوٹ کیا ہے تو وہ ٹوٹ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ سامنے سکرین پر دیکھیں جب دیش کے ناغرک روجی روٹی کے لیے باہر جانے پر مجبور ہیں تو دوسرے کے لیے ناغرک تا قانون لانے سے کیا ہوگا جنتا بھٹکاؤ جنتا اب بھٹکاؤ کی راجنیتی کا بھاجپائی کھیل سمت چکی ہے بھاجپا سرکار یہ بتائے کہ ان کے دس سالوں کے راج میں لاکھوں ناغریت دیش کی ناغرکتہ چھوڑ کر کیوں چلے گئے پھر آگے لکھتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے کل الیکٹرول بانڈ کا حساب تو دینا ہی پڑے گا اور پھر کیر فنڈ کا بھی تو یہ ریاکشن تھے اخلے سیادوں کے ہاں تو دوستو یہ جتے بھی میں نے ریاکشن ابھی آپ لوگوں کو دیے آگے اور بھی جو ریاکشن آئیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتا رہوں گا اور اگر آپ لوگوں کو اور سی اے کے انفرمیشن چاہیے تو میں نے ڈسکریپسن میں اور اینڈ سکرین میں وہ ویڈیو کا لنک لگا دیا ہے جہاں سے آپ اپنی جانکاری انفرمیشن لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ